یہ اسٹر میں موجود ہیں میرپوخاز کے یہ ریلوے سٹیشن کے بلکل بہار یہ آپ میرے دیکھ سکتے ہیں میرپوخاز کے یہ ریلوے سٹیشن کے اوپر یہ ایک تین سے چاری پھٹ پانی جہاں پر جمع ہے اور کوئی سنہ میرپوخاز میں یہ جاری برسات ہوگی ہے اسے میرپوخاز جو ٹی اے میں انتظامی کے جانب سے یہ ریلوے سٹیشن کے اطراف پانی کو نہیں نکالا جا سکا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر میرپوخاز اور یہاں سے جانے والی ٹرینوں پر جو مسافر ہیں جس پر خواتین بچے ضعیف عمر کے جو افراد ہیں ان کو یہاں سکت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں سے یہ پانی میں جو گھتنوں گھتنوں پانی میں چل گئی ریلوے سٹیشن کے اندر داخل ہوتے ہیں اچھے میرپوخاز کا یہ جو ریلوے سٹیشن ہے جو کہ یہ ایک انٹرنیشنل ریلوے سٹیشن بھی کہایا جاتا ہے یہاں سے میرپوخاز اور انڈیا جو جانے والی ٹرینیں یہاں سے جاتی ہیں یہاں پر جو ابھی جمعے کو رفتے کو جو اپنا ٹرینیں آئے انڈیا سے آئی تھی اور میرپوخاز سے اپنا انڈیا کے جانب گئی تھی وہاں پر جو مجھے اپنا مسافر آیا تھا ان کو بھی سکت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا یہاں پر وہ مسافر جو کہ سکت پدبو کے اندر اور تافون کے اندر یہاں پر کئی گھنٹے جو ہے کہ ٹرینوں کا انتظار کرتے رہے ہیں مگر میرپوخاز کی ٹی اے میں انتظامیہ اور میرپوخاز کی جو ظلہ انتظامیہ وہ کہ اس جانب کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے اس کے علاوہ میرپوخاز کے اس طرح کی صورتحال تمام شہر کے اندر جو ہے کہ دیکھی جا سکتی ہے میرپوخاز کی اہم شہرہ ہیں اور اہم علاقے جو ہے نشیب علاقے ہیں وہ کہ اس مہا پر جو ہے گھٹنوں گھٹنوں پانی جمع ہے جی